بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بھائی اللہ باقی فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو ہر قسم کے دشمن سے نجات پانے کا بڑا ہی آسان مجرم وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ کا کوئی بھی دشمن ہے آپ کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کو دشمن کی طرف سے خوف ہے کہ وہ آپ کو کوئی عزا پہنچا دے گا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ اپنے اس دشمن سے نجات چاہتے ہیں چھٹکارہ چاہتے ہیں تو آپ آج کے اس بتائے ہوئے آسان مجرم وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ خلوص نیت سے اور اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کیجئے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا آپ کو دشمن کے خوف سے نجات مل جائے گی کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کا دشمن ہو تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے تو آج کا مجرب طاقتور وظیفہ جانتے ہیں اس سے پہلے میں آپ دوستہباب سے عرض کرتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے دوستہباب تک بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا جو دوستہباب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیں اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ناموں میں سے اسمائے مبارکہ میں سے ایک بڑا ہی پیارا بابرکت نام ہے یا قوییو یا قوییو اس اسم مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اس نام کا مطلب ہے اے طاقتور تو اگر آپ کا کوئی بھی دشمن ہے میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کو دشمن کی طرف سے کسی بھی طرح کا خوف ہے تو آپ نے بعد نمازِ عشاء عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا قوییو اس اسم مبارکہ کا ورد کرنا ہے جب آپ نمازِ عشاء ادا کر چکے تو نمازِ عشاء ادا کر لینے کے بعد آپ وہیں پر جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے اور سب سے پہلے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ پر کوئی سبی درودِ پاک کم از کم آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے 11 ٹائمز آپ نے کوئی سبی درودِ پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یا قوییو یا قوییو اس اسمِ مبارکہ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینا ہے 1000 ٹائمز آپ نے یا قوییو اس نام کا ورد کرنا ہے اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر آپ 11 مرتبہ کوئی سبی درودِ پاک پڑھ لیجئے یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنے دشمن سے نجات پانے کی دشمن سے محفوظ رہنے کی اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا جیسا بھی کوئی دشمن ہے وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو اس وظیفہ کی برکت سے اس سے نجات مل جائے گی اس وظیفہ کی جو مدت ہے وہ تحصول مراد ہے یعنی جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے آپ نے اسی طرح بتائے گے طریقے کے مطابق روزانہ بعد نمازی عشاء ایک ہزار مرتبہ یا قویی پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے اور جتنا آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے اعتقاد کامل کے ساتھ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو اس وظیفہ کا فائدہ حاصل ہوگا اتنی ہی جلد آپ کو اس وظیفہ کی برکات حاصل ہوں گی اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے جو بھی مسلمان بہن بھئی یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آگے دوست حباب تک ضرور شیئر کر دیجئے گا جن دوست حباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو